موسیقی گلگت بلدستان کو قدرت نے بے پناہ خوبصورتی سے نوازا ہے برف پوش پہاڑ ہو یا یخ بستہ پانی اس کا کوئی سانی نہیں خوبصورتی کے ساتھ یہ علاقہ پھل اور میوجات سے بھی مالا مال ہے چہری کا شمار بھی انہی پھلوں میں ہوتا ہے جو کہ نہ صرف ہیلتھ پینفٹس دیتے ہیں بلکہ گلگت بلدستان کے ریونیو جنریٹ کرنے میں بھی بہت کارامت ثابت ہوتی ہیں ان پھلوں کا آغاز ان گلابی رنگ کے پھولوں سے ہوتا ہے اسی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ مارچ سے اپریل تک چہری بلوسم سیزن انجوائی کرنے گلگت کا رکھ کرتے ہیں میں میں یہ پھل پک کے تیار ہو جاتا ہے اس پھل کے اوریجن کی بات کریں تو یہ سیونٹی بیسیز میں بلک اور کیسپینسی کے آس پاس کے علاقوں میں یہ پھل پایا گیا تھا سرد علاقوں میں اس پھل کے درخت پائے جاتے ہیں چہری کی بہت سے اقسام ہیں لیکن گلگت بلدستان میں جو گائی جاتی ہیں وہ دو خاص اقسام ہوتی ہیں ایک دیسی اور دوسری فرنچ یا فرانسیسی فرانسیسی چہری سائز میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور پکنے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں جبکہ دیسی چہریز جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور جلدی پک جاتی ہیں اگر چہریز کے ہلت پینیفٹس کے بات کریں تو اس میں موجود نیوٹرینز انٹی ایجنگ پروپرٹیز رکھتی ہیں کیلوریز کی وجہ سے ویٹ لاؤز کے لیے اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو منٹین رکھتا ہے سٹمک اور ہارڈ ڈیسیز کے لیے فائدہ مند ہے اس کے علاوہ ڈائجسٹڈ سسٹم اور بالوں کے لیے بہت زیادہ یہ کارامت ثابت ہوتا ہے کوالٹی کے لحاظ سے ہنزہ نگر کے چہریز بہت اچھی ہوتے ہیں اور کافی جوسی ہوتے ہیں جو کہ میں اور جون میں پک جاتے ہیں چہریز کے پکنے کے بعد درخت پر چڑھ کے انہیں دھیان سے اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کی پیکنگ کی جاتی ہے چہریز کی پیکنگ لوکل بوائز کرتے ہیں اور اسی طرح تھوڑا بہت اپنے لیے پیسہ کم آ لیتے ہیں اور جن لوگوں کے چہریز کے باہ ہوتے ہیں وہ انہیں لڑکوں کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور اسی طرح لوگ اپنی آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں یہ فروٹ نائنٹی پرسن نیشنل مارکیٹس میں جاتا ہے جس کی سب سے بڑی منڈی گلگت پلدستان میں ہے اور وہی سے لاہور اسلامباد جاتے ہیں اور صرف ٹین پرسن انٹرنیشنل منڈیوں میں جاتا ہے کیونکہ چہریز بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور لانگ روٹس کی وجہ سے یہ جلدی ضائع ہو جاتے ہیں صرف گلگت سے اسلامباد لے جانے تک 20 سے 30 گھنٹے لگ جاتے ہیں اب اس فروٹ کی پیکنگ کا بتاتے ہیں کہ پہلے اس کو اتار لیا جاتا ہے ایسے بکٹس میں پھر انہیں دسترخان پر رکھ کے ان چھوٹے سے ڈبوں میں پیک کر دیا جاتا ہے اس چھوٹے کارٹن کی قیمت یہاں پہ 130 ہوتی ہے اور اسلامباد میں یہ 300 میں جا کے بھکتی ہے اور اس چھوٹے کارٹن میں 400 to 500 گرامز کی چہریز ہوتی ہیں پیکنگ کرتے ہوئے لیئرز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور فرس لیئر جو ہے وہ ایسی دکھتی ہے جو بہت اچھے سکھی جاتی ہے اور جو چہریز بچ جاتی ہے اسے دھونے کے بعد سکھانے کے لیے ایسے رکھ دیا جاتا ہے ڈرائی چہریز کے فریش چہریز کی نسبت کافی اچھا ریٹ ہوتا ہے اس وجہ سے لوگ یہیں چھتوں پہ سکھا دیتے ہیں اور یہ چہریز سکھنے میں 5 to 7 ڈیز لیتی ہیں اور ڈرائی ہونے کے بعد اس کی شیپ ایسی ہو جاتی ہے ڈرائی چہریز 2 to 3 تھاؤزنڈ پر کیجی کے حساب سے بکتی ہے اور اسے ونٹر میں یوز کیا جاتا ہے کے علاقے میں چہریز کی کیا قیمت ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور